بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سمارٹ اسٹڈی ویف دانش علی آج ہم بات کریں گے انٹرویو کے لیے بارے میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ میں سن گورنمنٹ کے ویکنسی آ رہی ہیں اور یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جنہوں نے گریجویشن اور انٹر میڈیٹ ان دونوں کیٹیگری میں پاس کیے ہیں آئی بی اے سکریننگ کے اور ان کے اب انٹرویو طال کیا جائے گا آپ لوگوں سے انٹرویو لیا جائے گا تو آج ہم یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ اسی کے بارے میں ہوگا کہ انٹرویو کی تیاری کس طریقے سے کرنی چاہیے ڈیفرنٹ سبجیٹس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے یہ ساری چیزیں آج دسکس کریں گے اگر آپ لوگ ان جو آپس میں اپلائی کیا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں کلئر ہو جائیں گی اگر ہمارا چینل اب ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انٹرویو دینے سے پہلے جو چیزیں ہیں آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ٹائم پہ پہ پہنچنا ہے اگر فار اگزمپل آپ کو نو بجے بلایا گیا ہے تو آپ کو ایٹ بوٹی پائر پہ پہنچنا ہے دس سے پندرہ منٹ پہلے پہنچنا ہے انٹرویو کے ٹائم سے کیونکہ ڈاکیومنٹس وغیرہ ویریفیکیشن ہوتی ہے آپ کو اوریجنل ڈاکیومنٹس کا کہا جائے گا کہ آپ وہاں لے کے جائیں اور اس کے بعد آپ کی ٹریسنگ کا آتا ہے آپ کو فارمل ٹریسنگ کرنی ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ جین تو ٹری شرٹ میں جائیں یا پھر ڈیفرنٹ عجیب کلر کے جو ہیں ڈریسنگ کر کے جائیں تو آپ کو یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ آپ کو فارمل ڈریسنگ کرنی ہے پانٹفیڈنس جو ہے یہ بہت ایمپورٹن فیکٹر ہوتا ہے آپ کو پانٹفیڈنس ہو کر ہی انٹرویو دینا چاہیے ریلیکس ہو کر انٹرویو دینا چاہیے اگر آپ کنفیوز ہوں گے تو جو چیزیں آپ کو آ رہی ہوں گی وہ بھی آپ صحیح سے ایکسپین نہیں کر پائیں گے صحیح سے جواب نہیں دے پائیں گے تو یہ ایمپورٹن ہے کون سے سبجیکٹ ہیں جن کو آپ نے تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے انٹرویوز یا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں تو جب آپ کو انٹروڈکشن اپنا جو ہے یہ تیار کرنا ہے آپ نے پہلے لکھنا ہے پیس پہ اپنے بارے میں اپنی بائیو ڈیٹا لکھنی ہے آپ نے آپ کہاں سے تعلق کر رکھتے ہیں بیسیکلی آپ نے ایڈوکیشن کہاں سے لی آپ نے میٹرک کہاں سے کی انٹر میڈیئٹ گریجویشن اس کے بعد اگر آپ کہیں جواب کرتے ہیں یا پہلے جواب کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی اپنے انٹروڈک میں بتا سکتے ہیں آپ اپنی ہافیس کے بارے میں بتا سکتے ہیں انٹرو میں آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو یہ ایسے انٹرو انٹرو کیار ہوتا ہے آپ کو ہر کسی کو اپنا ایک انٹرو کیار کرنا چاہیے ہم آپ لوگوں کو واٹس اپ گروپ میں ضرور گائیڈ کریں گے اگر آپ کو ہمارے واٹس اپ گروپ کو جائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کے سامنے ہے اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس آتے ہیں آہ جی کے ہیں جی کے میں جو چیزیں آپ کو تیار رکھنی ہیں وہ جوگرافی ورلڈ ہسٹری اینڈ لارجسٹ سمالیسٹ لانگیسٹ اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو دیکھنی ہے دیفرنٹ کانٹیننٹس کی دنیا کی آلڈیسٹ نیو ایسٹ اس طریقے سے چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے نیکسٹ آتا ہے کرنٹ افیر کرنٹ افیر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کرنٹ افیر میں جو چیزیں ہیں آپ کو ورلڈ کرنٹ افیر دیکھنا چاہیے دنیا میں آج کل کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو نالیج ہونی چاہیے پاکستان میں کیا چل رہا ہے سندھ میں کیا چل رہا ہے جو بھی ریسنٹ کرنٹ ایشیوز ہوتے ہیں ریسنٹ کرنٹ نیوز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے پر ایکزمپل جیسے کرنٹ ریسیوز کی بات کریں تو ورلڈ وائز ریسیہ اور یوکرین کا آج کل بہت ذکر ہوتا ہے لازٹ ایئر سے یہ واہر سٹارٹ ہوئی ہے جس نے دنیا کی اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کی ایکانومی بہت اثر چوڑا ہے اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے پولیٹیکل کرائیسیس چل رہے ہیں ورلڈ میں ایکانومک کرائیسیس چل رہے ہیں پاکستان میں ایکانومک کرائیسیس چل رہے ہیں پولیٹیکل کرائیسیس چل رہے ہیں اس چیز کو آپ کو دیکھنا ہے ٹیکنالوجی میں آتے ہیں تو چیٹ جی پی تی آپ ہر جگہ سن رہے ہیں آج کل تریڈ سن رہے ہیں تریڈ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے میٹا کا اور اس کے بعد انڈینز جو ہے مون میشن جو رہا تھا اس کے بارے میں دیکھا چاہیے کلائیمنٹ چینج ایک امپورٹن ٹاپک ہے کلائیمنٹ چینج کے بارے میں پوچھ چکتے ہیں کلائیمنٹ چینج کا پاکستان پہ کس طریقے سے اثر ہوا ہے جیسے پاکستان موسٹ ایفیکٹیڈ کنٹری ہے دنیا میں کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے کلائیمنٹ چینج کا سندھ پہ کیا اثر پڑا ہے یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ جیار کرنی ہے یہاں سے پوچھ سکتے ہیں جنرل انفرمیشن پاکستان کی اپنے پروینس کی اپنے ڈسٹرک کی انفرمیشن ضروری ہے اب اس میں آپ کو اپنے پروینس کے ڈسٹرک پتا ہوں کتنے ہیں ڈیوینس کتنے ہیں پاکستان میں کتنے ڈیوینس ڈسٹرک سے پروینسز ہیں ان کے چیف مینسٹرز گورنرز یہ ساری چیزیں بڑھنی ہیں اور پاکستان کے فیمس پرسنلٹیز سندھ کے فیمس پرسنلٹیز آپ کے ڈسٹرک کے فیمس پرسنلٹیز پاکستان کے موٹر ویس کے بارے پتا ہونا چاہیے سندھ کے موٹر ویس جو سندھ میں موٹر ویس ہیں ان کے بارے پتا ہونی چاہیے نیشنل سیمبلز پاپولیشن ڈیزرٹس ریورس ماؤنٹینز ہسٹری پاکستان کی یہ چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں اس کے بعد سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سندھ میں جیسے فیمس پلیسز ہیں فار ایگزمپل ایمپریس مارکیٹ کہاں پر ہے گورا کھلے کہاں پر ہے رانی کورٹ کہاں پر ہے لین سٹارم پرش اسی طریقے سے بہت ساری فیمس چیزیں ہیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے جن کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے سندھ کے فیمس پلیسز کے بارے میں ڈسٹرک کی اگر بات کرتے ہیں فار ایگزمپل آپ لڑکانہ ڈسٹرک سے بلانگ کرتے ہیں تو لڑکانہ میں جیسے پولٹیکل جو لوگ ہیں گلپکار علی بھٹو ہے بینظیر بھٹو ہے یہ نائن پرائم منسٹر رہے چکے ہیں گلپکار علی بھٹو بینظیر الیون دن تھرٹین پرائم منسٹر رہے چکی ہے اس طرح عابدہ پروین لڑکانہ سے بلانگ کرتی ہیں مہین جو دڑو لڑکانہ میں ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایمپی ایز ہیں ایمین ایز ہیں آپ کے ڈسٹرک کے ان کا پتا ہونا چاہیے ان کے نام آنے چاہیے اور آپ کونسی کانسٹیٹیونسی میں ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے تو کیبین ایڈاپسن کو پڑھنا چاہیے چیس منسٹر گورنرز دیفرن پرامنسز کے بھی دیکھنے چاہیے ایڈی ایس میں آہ یوزز اف سائنس ان اوار ڈیلی لائف جو سائنس کا ڈیلی لائف میں یوزز ہوتا ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یا بیسک پسچنز ہوتے ہیں سائنس کے بائیو فیزیکس کیمسٹری ایسٹرانامی کے فار ایگزمپل ہمارا ہارٹ ایک منٹ میں کتنا بیٹ کرتا ہے لڈ پریشر کتنا ہے کن سا پلانیٹ ہے جو سب سے بڑا ہے ریڈ پلانیٹ کس کو کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کون سا کرنٹ ہوتا ہے ایسی کرنٹ ہوتا ہے ڈی سی ہو تو طریقے کے سوال آپ سے ای ڈی ایس میں پوچھ سکتے ہیں پاکستان سٹڈی میں آپ کو ہسٹری پڑھنی ہے پاکستان کی جوگرافی پڑھنی ہے اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں پار ایگزمپل آپ سے پوچھ سکتے ہیں پاکستان سٹڈی میں کہ مسلم لیگ کب بنا تھا قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی تھی اسلامیات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلامیات میں آپ کو پیسک انفارمیشن ہونی چاہیے نماز کی نماز کب فرض ہوئی تھی نماز کے کتنے پرائز ہیں ڈیفرنٹ نمازوں میں کتنے رکاس ہوتے ہیں روزہ کب فرض ہوا تھا حج کے بارے میں جو صحابی ہیں پرافیر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں ڈیفرنٹ دزوہ ہوئی تھی ان کے بارے میں کمپیٹر میں اگر بات کرتے ہیں تو کمپیٹر کا آرڈ ویر ہے جیسے انپوٹ آؤپوٹ ڈیوائیسز مادر بورڈ ریم روم میس آفیس ایمیس آل جو ورڈ ہے ایکسل ہے پاور پوائنٹ ہے اس کے شارٹ کیس کے بارے پور سکتے ہیں کنٹرول اے کیوں ہوتا ہے کنٹرول زیٹ کیوں ہوتا ہے اس کے بہت امپورٹن ہوتا ہے آپ کا ایکسپیرینس آپ کی کرنٹ جاب ہے اور آپ کا ایڈیوکیشن آپ نے جو کرنٹ ایکسپیرینس ہے آپ نے شوفیہ ہوگا بتایا ہوگا تو آپ سے پوچھے گے وہاں سے سوال کریں گے آپ کی کرنٹ جاب کے بارے میں سوال کریں گے اس کی ریسپنسبلیٹیز کیا ہے اور کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی ایڈیوکیشن پر ایکسپل آپ ایم اے ہیں اور ایم اے انگلیش ہیں تو انگلیش لیٹریکٹر سے سوال پوچھ سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی بھی کوئی بھی ڈگری ہے آپ کو تو اس ڈگری کی بیسک نالیج ہونی چاہیے ہم ایک پورس بھی سٹارٹ کر رہے ہیں انٹرویو کا اگر آپ چاہیں انٹرویو کی پرپیشن کے لیے تو آپ ہمیں ریپورس کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ جس ڈپارٹمنٹ میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں اگر آپ ٹریزری میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے تو آپ کو اس جاب کی نیچر کا پتا ہونا چاہیے نیچر آف جاب کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا پتا ہونا چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کیا ہے کون ہے اس طریقے سے آپ کو جس بھی ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں انٹرویو دینے اس کے بارے میں انفرمیشن ضروری ہے جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کام کیا ہے آپ انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو سٹوڈنٹ پہلے انٹرویو دے کے آئے ہیں آپ سے پہلے ان سے مل کر آپ ان سے پوچھیں کیا سوال انہیں کیے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ کون سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں اور وہی سوال ریپیٹ ہوتے ہیں یا پھر ان سے ریلیٹڈ سوال ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی اچھا آئیڈیا لے سکتے ہیں اور وہاں سے پیاری کر سکتے ہیں ویدن منٹس میں تو یہ کچھ ٹپس ہی ہیں آپ لوگوں کے لیے انٹرویو جی تو یہاں تک آج کا ویڈیو امشالہ میں نے جو نیکس ویڈیو میں اللہ آپ موسیقی